سلام علیکم یوٹیو فیملی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں مسراج بود اللہ کا شکریہ صبح ہوئی امی نے سٹارٹ کیا صبح کا ملائی کا دیسی گھی نکالنے سے بہت ہی مزے کا نکلتا ہے یہ ایک بار پہلے بھی ہم نے نکال کے ٹرائے کر چکے ہیں پہلے بلکہ امی نے ملائی کا مکھن نکالا اور پھر مکھن کے بعد اس کا دیسی گھی نکالا اس سے یقین کرے ایک تو دیسی گھی بہت مزے کا نکلتا ہے اور زیادہ کوانٹرٹی میں نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کے ملائی کا وہ جو ایک بہت اچھی سی چیز بنتی ہے میں تو اس کو بولی ٹائپ کہتی ہوں حالانکہ مجھے پتہ وہ بولی ایک الگ چیز ہوتی ہے مگر وہ بہت ہی مزے کا اور نہ وہ جلتی نہیں ہے ہم لوگ بھی پہلے ایسے کرتے تھے کہ ڈیریکٹ ملائی کو کڑھائی میں ڈال کر اور وہ رکھ دیتے تھے گی اس طرح بھی نکل آتا ہے مگر اس طرح ملائی بہت زیادہ زائع ہوتی ہے اور اس طرح سے دیکھیں آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر مکھن نکال کر جو ملائی نکالی اس پر وہ جو میں چینو ڈال کر کھاتی ہوں کھویا کہلے آپ اس کو وہ بھی ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی حالاکہ ملائی تھی صرف ایک چھوٹے سے شیشے کے باول میں تھی اور تقریباً یہ آدھا پاو کے قریب دیسی گھی بھی نکال آیا ہمارا اسی طرح چھوٹی چھوٹی بجت سے اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں اب یہ اگر گھر کا نکلا ہوا پیور دیسی گھی آپ ڈالوں پر ڈال دیں تو یقین کریں کوئی گھر کا فرد ایسا نہیں ہے جو کہ وہ ڈال چھوڑ دیں یہاں پر تیاری ہو رہی تھی چکن کا سادہ سالن بنانے کی کورما نہیں کہہ سکتے کورما ٹائپ تھا سادہ سالن تھا پر کورما کی طرح کا نہیں تھا ٹھیک ہے مگر بہت ہی دل چاہ رہا تھا کوئی ہلکا سا گریوی والا کھانو تو اس کا تو ہم نے سوچا چلو جی اس طرح سے کر لیتے ہیں پیاز یہاں پر لی کوئی تقریباً آدھا کلو اس کو کٹ کر کے اب اس کو براؤن کر کے ہم نکال لیں گے اور دہی میں ہم اپنے کریں گے مسالوں کو مکس اس میں ہوگا نمک پی سی وی لال میرز اور پیساوہ دھنیا زیادہ کوانٹرٹی میں ڈلتا ہے شروع والے گریوی والے سالن میں کیونکہ گریوی اسی سے بنتیا اس میں کوئی آپ تین چار چمچ پیساوہ دھنیا آپ ایڈ کریں گے اور حسبز ذائقہ آپ اس میں پیساوہ گرم مسالہ اور اس طرح سے لاسٹ پہ آپ آئیسنس اس میں ایڈ کر دیئے گا یہ جی پیاز براؤن ہو گئی تھی اس کو ہم نے نکال لیا پلیٹ میں اور جو پیچھے ہمارے پر آئیل بچا اس میں ہم نے دہی میں جو مسالہ ڈالا تھا وہ ہم آئیل میں ڈال دیں گے دہی کو آپ ہاف پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیجئے گا جتنی بھی ہو آدھی میں آپ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیجئے گا اور آدھی آپ مسالوں میں شامل کر کے آئیل میں ڈال دیجئے گا جب آئیل میں مسالے ہلکا سب ہن جائیں گے تو یہ جو پیاز اور دہی کا پیسٹ ہے یہ ہم آئیل میں شامل کر دیں گے جب اس میں تھوڑا سا مطلب کہ گاڑا پن آ جائے گا ساتھی ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے تاکہ چکن اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ گل جائے ٹینڈر ہو جائے اس کے بعد آپ نے جتنا شروع رکھنا ہو گریوی رکھنی ہو آپ اس طرح سے رکھ لیجئے گا فائنل لک آگے آپ کو دیکھ جائے گی ساتھی میں روٹی پکا رہی تھی کیونکہ ٹائم ہو رہا تھا پونے ساتھ کا بہت لذیذ بنا تھا روٹی سے بھی کھایا چاول سے بھی کھایا آج چونکہ فرائیڈے تھا تو اس لحاظ سے سکول سے جلدی تقریبا پونے ایک بچے تک اس کے بعد نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا اور بس اسی طرح ہوا جمعہ کا دن اینڈ اور اس کے بعد تھوڑا سمجھ لینا ہے پلیز ساتھی تیاری ہو رہی تھی مصر کی دال پکنی کی اور ارموز پک گئی تھی اور ساتھی اس پر تڑکے کی بھی تیاری جا رہی تھی تو اس ٹیم خیر میں آرام کر رہی تھی یہ کیپچر کیا تھا امی نے اور موسم قدر بہتر ہو گیا ہے جیسے موسم بہتر ہوا بس اس لیے ہی وہ اس میں یہاں پر ہو رہا تھا پریکفاسٹ امی کا اور بھائی کا ان لوگوں نے کلچے اور میں خیال میں سالنٹ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا وہ تھا ساتھ میں جانے تھے اسی طرح سے بس سالہ دن گزر گیا ہمیں کہیں باہر نہیں گئی اور روزانہ باہر نہیں جانا ہو پاتا آگے یہ ہے کہ سردنیاں آ رہی ہیں تو ایسے چھوٹے موٹے باہر کے ٹورٹس لگ جاتے ہیں یہاں پر ہوا جی شام کا چائے کا ٹائم اٹھ گئے تھے ہم لوگ میں اٹھ گئی تھی تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے تک آرام کے بعد اور چائے پر ہو گئی تھی جی تھوڑی سی مو ماری میری اور بھائی کی تو بس میرا ہو گیا تھا موڈ آف اور میبی آپ کو وائس سے بھی لگ رہا ہوگا تو بس ان جو جوٹی باتوں کو اگنور کر دیا کریں میں بھی انسان ہوں ہر ٹائم انسان ایک جیسے موڈ میں نہیں رہتا بس یہ دعا کر دیا کریں کہ سب کچھ ٹھیک چلتا رہے زندگی بس گزر رہی ہے گزر جائے جینا ہر کوئی چاہتا ہے زندگی کو بہت کم ہی ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم جی پائیں اور جیسے کہ حالات چل رہتے ہیں بس گزر ہی رہی ہے خیر جی کیا ان باتوں کو لے کر بیٹھنا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل اور دونٹ فرگیٹ تو جی آج کی ٹپ ہے کہ تھوڑا سا کیسٹر آئل ہتیلی پر لگا کر اگر آپ اپنے فیس پر ملے تو اس سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے گا اور سردی میں بیسیکلی ایسے ٹپ اور ٹریکس بہت کام آتی ہیں آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں اور وہ فائدہ من بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے بات ہو کوئی بھی آپ لوگ مجھ سے ٹپ مانگنا چاہیں یا کوئی مجھے کسی بھی کام کا کہنا چاہیں میرے اس حوالے پر ویڈیو بناو دیکھیں پولٹیکس پر میں ویڈیو نہیں بناوں گی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ایشو ہو جو کہ گھرے لو ٹائپ ہو تو مجھے کمینٹ کیجئے گا پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوتی ہے کل دعا کیجئے گا طبیعت ٹھیک رہے موسم چینج ہو رہا ہے تو بس طبیعت بھی اونچ نیچ خیر رہی ہے یہی پارٹ آف لائف ہے جب میں کریں تبار سورہ فاتحہ پر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھا کریں اور جتنی کوشش ہو سکے پوزیٹیو رہا کریں اور کہ جی اللہ حافظ